بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دونس سلمان حدر دعا ہے اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہو سیچویشن اتنے برے طریقے سے بد سے بدترین کی طرف بڑھ رہی ہے کہ چند منٹوں کی اس ویلوگ کے اندر اس تمام معاملے کی حرارکی کو کور کرنا ہیپننگز کو کور کرنا نہایت مشکل ہے اتنی دیر ساری خبریں اس ویلوگ کے اندر اور کوش کروں گا یہ آٹھ سے دس منٹ کے اندر ساری نپٹا دو لیکن ٹاپ سٹوڑی سب سے پہلے میں آپ کے بتا دیا چیز کے کہ وہ جو دوسری خبریں وہ بھی بہت ڈاپ کی ہیں تمام خبروں کو صرف تھم نیل میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا اس سے بڑی کوئی خبر ہوگی جو جینما کنونشن کے اندر جو بم چلانا منہ ہے وہ بیکیوم بم جو آکسیجن ہی ختم کر دیتا جی وہ چلاتی ہے یوکرین کے اندر رشیہ نے یہ اس کی ڈیٹیل بتانی ویڈیو ہے اس کی وہ بھی میں نے آپ کو دے رہا ہوں دوسرا وہ جو رشیان صدر ولادوم پیٹن نے اپنے نیوکلئر جو ٹیم تھی جو نیوکلئر بم چلاتی ہے اس کو جو ہائی ایلرٹ نوٹ پہ کیا تھا نا تو مسلسل امریکہ کر رہا تھا یہ بے وکوفی ہے یہ بے وکوفی ہے ہم اس کا جواب ایسا نہیں دیں گے وہ جی جواب دے دیا جی چار سو مزاہد وہ وہ ویریفائیڈ اکاؤنٹ جو فاکس نیوز کا ریپورٹر ہے جی اور جو پینٹاگون کو کور کرتا ہے اس نے بتایا ہے کہ ہم ہمیں الیرٹ نہیں ہم آلیڈی اس پہ الیرٹ ہو چکے ہیں بٹنز پہ چند منٹس کی بات ہے گھنٹوں کی بھی بات نہیں ہے اور وہ کس کس جگہ پہ ڈپلائے ہیں نیوکلئر ہتھیار جو رشیہ پہ چلانے ہیں وہ کن کی جگہ پہ وہ بھی میں نے آپ کو اس پہ بتانا ہے یہ اتنی بڑی ہے اپنی اس کے علاوہ جی حد ہو گئی یوکرین کے صدر نے ابھی میں آپ کو اجازت نامہ دکھاتا ہوں کہ یوکرین کو ویزا فری قرار دے دیا ہے اور غیر ملکی والنٹیرز جنگجیوں کو لڑنے کی دعوت دے دیا ہے کہ جس نے جتنا بھی وہ حصہ با قدر جسہ روز سے بدلہ لینا ہے تو یوکرین کی سرزمین پہ آ جائے تو یعنی یہ دیکھنا ہے کہ جی غیر ملکی جنگجیوں کے لیے یوکرین کو ویزا فری کر دیا ہے وہ اکامات ہیں اس کے علاوہ یوکرین کی طرف سے دعویٰ کے ایک ریشن کولم کو انہوں نے تباہ کیا ہے یعنی بہت بڑا کونوائی تھا اس کی ویڈیو ہے میرے پاس وہ بھی میں نے آپ کو بتا لیا جی اور ایک بہت ہی تکلیف دے ویڈیو ہے وہ ہے گورمنٹ ہیڈکوارٹر کی اتنی بڑی بیلڈنگ کو جس طرح ریشن مزائز نے ہٹ کیا ہے وہ ویڈیو میں نے آپ کو بتا لیا جی اس کے علاوہ بہت سی خبریں تمام کی تمام ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ویڈیوز لاسٹ میں پہلے ساری خبریں آپ کے ساتھ بتا رہتا ہوں اور کچھ نئے وہ آئے ہیں یہ ٹیکٹرز کس قسم کے استعمال ہو رہے ہیں یہ بھی بتانا ہے ڈیٹیل میں جانسے پہلے ایک پیسٹ کے چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں کومنٹ سیکشن پہ آپ نے مجھے ضرور آگا ہے شروع میں ایک چیز بتاتا ہوں رشیہ کو پرابلم بھی ہے یہ بڑی آپ کومن سنس میں بتاتا ہوں اتنی لمبی جنگ کا کھانا تو لے کے نہیں آئے نا رشین فوجی وہ دو دن جو الجزیرہ کی رپورٹ کے پر دو سے تین دن کا کھانا لے کے آئے ہیں خوراک لے کے آئے ہیں تو یوکرین کی سٹیٹیجی ہے کہ یہ رشین فورسز کو زیادہ سے زیادہ روک کر رکھیں ان کی رفتار کو سوس کر دیں تاکہ ان کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں اور وہ واپس جانے پر رضا مند ہو جائیں پیٹ سے بڑا تو کوئی جان نہیں ہے نا پیٹ تو عقیدہ علاقے رکھ دیتا تو یوکرین کی یہ سٹیٹیجی ہے کہ جتنا کوشش ہو سکے اپنی چھوٹی طاقت کے اندر رشیہ کی فورسز کو روکا جا سکے تاکہ بعد دو چار پانچ دن سے پندرہ دن یا بیس دن پہ چلے گی تو رشیہ کی تو جان گئی لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ پہ پھر لوٹ مار شروع ہو جائے گی نا پھر گھروں کے اندر گھز گھز کے بیلڈنگز کے اندر گھز گھز کے جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لوٹ مار کرے گا تو یہ میں آپ کو وار سٹیٹیجی بتا رہا ہوں یوکرین کی اس کی خواہش یہ ہے رشیہ کی خواہش ہے کہ جتی دیر میں کوئی مزاق رہا جائے کوئی ایسی پوزیشن ہو جائے تو تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کر کے اس کو اپاہج کر کے رکھ دیا جائے یوکرین کو تو یہ ایک سٹیٹیجی ہے یہ میں آپ کو پتہ رہا ہوں اس کو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے جتنی دیر ہو رہی ہے رشیہ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے یہ آپ نے جتنی دیر ہو رہی ہے جنگ میں یوکرین کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو اس سٹیٹیجی کو آپ نے ذرا ہر آنے والی ویڈیو کے زیندر زیند کے رکھنا ہے یہاں یہ والا محول چل رہا ہے ایک کے بعد دیکھیں اس کے بعد ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر دوں گا سب سے پہلے جی یہ دیکھیں چالیس میل چونسٹھ کلومیٹر لمبا یہ ایک ہے سیٹلائٹ فوٹو ہے جی ریشنل ملٹری کونوائی کی نورت آف کیو چونسٹھ کلومیٹر لمبا یہ کونوائی چل رہا ہے جی یہ آپ دیکھ لیں یہ سیٹلائٹ پکچر اور یہ شیئر کی گئی ہے آپ دیکھ لیں یہ فریش نفری میرے خیال ہے کھانے پینے کی چیزیں اور یہ بھی ساتھ لے کے آ رہے ہوں گے ان کو کوئی نہیں چھیڑا یہ آج کی پکچر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا دوسرا جی یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ رویٹر دی رہا کہ رشیہ رشیہ نے یورپ کی طرف اپنے فوجی بھیج دیئے ہیں چھیک ہے مو فار اور یہ رویٹر بولا جی چلی اسے پتا تو رشیان ٹروپس بیسٹ انڈا کنٹری فار ایسٹ ویل ہولڈ ڈریلز انڈا آسٹرکن پرومیس ویچ لائز آن دا بورڈر بیٹوین یورپیان ایشین پارٹس اور روشیہ دا انٹرافیکس نیوز ایجنسی کوٹیڈ رشیہ ایسٹرن ملٹری ڈسٹرک ایس سینگ آن ٹیوز یعنی آج کے دوسرے یعنی اگر انہیں نے یورپ نے کوئی زمینی فوج بھیجنے کی کوشش کی تو رشیہ نے ادھر سے بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح بھی فوج تائینات کر دی ہے یہ رشیہ کی پلاننگ چل رہی ہے رویٹر کی خبر تھی اس لیے ہر حالت میں اس پر یقین کرنا بنتا ہے جی اب وہ درہ سننے جی چار سو افراد سے متعلق وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے ایک اور سننے جی چار سو مزائل سے متعلق کینیڈا آرڈرز ٹو رشیہ پلیس آؤٹ اٹ ائر سپیس آفٹر دی ڈیکلیڈ دے ور ہیومنٹیرین فلائٹ کینیڈا نے دو امریکی جہاز ہیں ان کو رشیہ جہاز ہیں ان کو اپنی ائر سپیس سے نکالا ہے حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم ہیومنٹیرین فلائٹ تھی یہ بھی اب یعنی یہ عملی اقدامات ہونا شروع ہو چکے ہیں ٹھیکی یہ بیجتی ہے نا کسی کی پیسنجر فلائٹ تھی یا جو بھی تھا اس کو وہاں سے انہوں نے ائر سپیس پر اپنی ائر سپیس سے گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے یہ بھی رویٹر کی خبر تھی اب میں ذرا اس کو بتا دوں نا کہ جس نے لڑنا ہے لڑ لے آکے تو وہ یہ ہے جی یہ حقامات ہے جی یہ یکرینی زبان کے اندر ہے اس کی ترجمانی یہ ہے جی زرلسکی سائنڈ او ویزا فری رجیم فور فورن والنٹیرز جی اس کے سگنیٹری ہیں جی اور انہوں نے سائن کر کے کہا ہے کہ یکرین او ویزا فری ہے جس نے بھی دنیا میں فورن والنٹیرز ہیں جو لڑنا چاہتے ہیں اس رجیم کے خلاف رشیہ کے خلاف تو وہ اب یکرین آسکتے ہیں ان کو کسی ویزے کی اجازت نہیں ہے یہ میں نے آپ کو سرکاری حکمات کے پیپرز کے ساتھ بتا دیا جی دوسرا رشیہ کی ملٹری دعویٰ کر رہی ہے کہ ایسٹن یکرین میں ملٹری بیس پر انہوں نے نشانہ ملایا ایک وقت میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ستر یکرینی فوجی مارے گئے ہیں اے پی اس خبر کو دے رہا ہے اسوسییٹ پریس یہ آپ کو بتا دیا جی دوسرا جی یکرین تو ریسیف سیونٹی فائٹر جیٹس فرام دا یورپی یونین یکرین ائر فورس یعنی آج کی تاریخ میں یکرین ائر فورس نے بولا ستر آج جیٹ آئیں گے فائٹر جیٹ یعنی رشیان انوائز کے اوپر حملہ کرنے کے لئے رشیان فلیڈ کے اوپر حملہ کرنے کے لئے رشیان فورس اس کے اوپر حملہ کرنے کے لئے بلگاریا بل پروائیڈ سولہ میک ٹونٹی نائن یہ کوئی اور نہیں ہے رشیان یکرین کی ائر فورس کہہ رہی ہے سولہ میک ٹونٹی نائن بلگاریا نے دینے چودہ ایس یو ٹونٹی فائی پولنڈ نے دینے اور اٹھائیس میک ٹونٹی نائن یونٹ سلواکیا نے دینے اور بارہ میک ٹونٹی نائن مزید پولنڈ نے دینے جی تو یہ آج ستر جہاز ملنے کا ان کو امکان ہے یکرین کی ائر فورس کو یہ بھی خبر میں نے آپ کو دی دی اچھا جی اب آجاتا ہوں اس خبر کی طرف جس سے متعلق میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو وہ بتا دوں جی کہ وہ نہایت امپورٹٹ ہے یہ صاحب ہے جی جنہوں نے لوکاس ٹومولنسن لوکاس ٹومولنسن یا فاکس نیوز کے رپورٹر یا پینٹاگون کو کور کرتے ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ یا رپورٹر سے لیٹے جانتے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خبریں خود ہی دی جاتی ہیں پینٹاگون کی طرف سے ہی دی جاتی ہے اس حساس جو دفاع کا جو معاملہ دفتر ہے اس کی طرف سے جاتی ہے وٹی سیڈ ویڈ پیوٹن پوٹنگ اس نیوکلر فورسز آن سپیشل ایڈرٹ ورث نتھنگ ٹو یو ایس اگر پیوٹن نے اس نیوکلر الیرٹ کے بٹن کے اوپر یا الیرٹ کر دی ہے تو ہمارے لیے اس کے لیے یو ایس کے لیے کوئی بھی ورث نہیں ہے ملٹری آلویز مینٹین ہائی الیرٹ فور ہنڈر نیوکلر میزائل نیوکلر ٹھیک ہے فور ہنڈر نیوکلر میزائل ان سوائل ریڈی ٹو لانچ ان ای منٹ یعنی بھی کہ چار سو نیوکلر میزائل منٹ کے اندر فائر کرنے کے لیے ریڈی ہیں سیونٹی پرسنٹ آف ڈیپلائیڈ نیوکلر آرسنیز ایبراڈ بیلیسٹک میزائل سب میرین سب میرین کے اندر لگے ہوئے آلسو ریڈی ٹو لانچ ان ای منٹ اور چند منٹوں کے اندر وہ لانچ کیے جا سکتے ہیں تو ورلڈ وار تھری ورلڈ وار کیا تھے ایٹم بوم چلے گا تھے کوئی کونسی وار بچنا ہی کسی نے نہیں تو یہ امریکہ کی طرف سے جواب ہے کہ صرف پابندیاں نہیں لگانی انہوں نے بتایا کہ ہم آلڈی الیرٹ پہ ہیں تم نے تو ایک ٹیم کو الیرٹ کیا ہم آلڈی الیرٹ پہ جی اب میں ویکیوم بوم اور آپ کو سب چیزیں دکھاتا ہوں تو ذرا پہلے ذاتھ میں یوکرین کا بھی بتانا یوکرین دیکھ لیا یہ لیں جی تو بھائی رکھیں یہ یوکرینی فوجین جی پیلی پٹی جن کے در ہوتی یہ دنوں اٹھتی گاڑی ہیں یہ تباہی کا مناظر دیکھ لیں کہ یہ وہ سٹیڈیجی ہے کہ سلو رکھنا ہے رشیہ کو رشیہ نے تو جیتنا ہی جیتنا ہے لیکن اس پروسس کو سلو رکھنا ہے تاکہ وہ ہار جائے ذہنی طور پر ہار جائے رشیان فورسس کو پانی فوڈ جتنے بھی دن کا اتنے دن کا تو نہیں ہوگا تو یہ آپ نے ذہن کے در رکھتا ہے اچھا جی وہ دوسری بڑی جو میں نے کہا تھا کہ جو گورنمنٹ ہیڈکوارٹر اڑھایا چی یہ دیکھیں کاراکیب گورنمنٹ ہیڈکوارٹر اسٹن یوکرین میں یہ ویڈیو دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ وہ تمام ویڈیوز جس سے متعلق میں نے آپ کو بتا تھا کہ یہ میں آپ کا دکھا رہا ہوں یہ ویکیوم بوم میں اس کی سب سے بڑی انشانی ہے کہ یہ سب سے پہلے علاقے سے آکسیجن ختم کرتا ہے چرند پرند ہر چیز انسان تو انسان سب سانس لینے سے اس کی دہشت اتنی ہے اور اس کا نروس کیوں پر اتنا اثر پڑتا ہے کیونکو برین تک آکسیجن ہی نہیں پہنچ پاتی اور اس کو جنوہ کنونچن کے در منع ہے دنیا میں یہ وہ ہتھیار ہے جو مکمل طور پر ممنوع کر دیا گیا یہ وہ حدیں ہیں جس کو رشیہ چھو رہا ہے میں کہی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دو اپنا بہت خیال رکھے اللہم صلیح علیہ محمد الوالے محمد